اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آیا ہوں یہ شنواری سٹائل کیمی کی ریسپی ہے بہت زبردست اور ڈلیشیس بنتا ہے بہت آسان ہے پکانا اس کو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی 4 ٹیبل سپون ہم لوگ آئل لے لیں گے آپ چاہے گھی لے لیں یا کوئی بھی آل لے لیں میں آلیو آئل یوز کر رہا ہوں ہمارا آئل ہوت ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں 1 ٹی سپون زیرہ شامل کروں گا اس کے اندر دو میں یہ گرین الائچی اس کے اندر شامل کروں گا اور اس کے ساتھ میں پانچ کلووز لونگ دو اسٹک دار چینی کی یہ میں شامل کروں گا ان تمام کھڑے مثالوں کو میں تقریبا کچھ سیکنڈ تک میں فرائی کروں گا ہمارے کھڑے مثالیں فرائی ہو چکے ہیں اور یہ بہت زبردست کشبو دینے لگ گئے ہیں تو میں اس کے ساتھ یہ میں نے دو میڈیم اونین چوپ کر لیے تھے یہ آپ اس کے اندر شامل کر لیں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک آپ اس کو پکائیں جب آپ کے اونین ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر آپ کیمہ شامل کر لیجئے میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ کوئی بھی کیمہ لے سکتے ہیں مٹن، بیپ، شیپ، لیمپ جو بھی آپ کا فیورٹ ہو اس کے ساتھ آپ دو تی سپون گالک گینجر کا پیس شامل کر دیں اور اس کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے آپ اس کو فرائی کیجئے آنچ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے ہم نے اپنے کیمہ کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر چار فریش ٹومیٹو میں استعمال کروں گا اور ٹومیٹو کے اوپر جو ہے میں نے اس طرح کے یہ کٹ لگا دیے ہیں آپ اس طرح اس کے کٹ لگا دیجئے گا ہاف کپ آپ اس کے اندر پانی شامل کر دیجئے چستہ ہاف کپ اور آپ اس کو ٹیمارٹر کے گلنے تک اس کے اندر آپ بلکل میڈیم فلیم میں آپ اس کو پکائیں اور اس کو کور کر دیجئے جب تک ہمارے ٹیمارٹر گلیں گے اور پھر میں اس کے بعد آپ کو نیکس سٹپ دکھاتا ہوں کیمی کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے ٹیمارٹر آپ دیکھیں بلکل ٹینڈر ہو رہے ہیں ایسا ایسا تو یہاں سے اس موقع پر آپ اس کے سکن جو ہے آپ اس کی الگ کر لیں جو جو ٹیمارٹر آپ گل چکا ہے اس کی ساری سکن آپ نکال لیں ایزی لی تو میں اس سکن نکال کے پھر میں اس کے بعد آپ کو نکالتا ہوں ٹیمارٹروں کی سکن میں نے ریموف کر لی ہے اس کو آپ ٹیمارٹروں کو اب توڑ دیں چمچ سے ایسا ایسا ٹیمارٹروں کو یہاں پر ہم نے چمچ سے توڑ لیا ہے اور ابھی اس کو ٹیمارٹر کے بلکل گلنے تک آپ اس کو کور کر کے میڈیا مانچ میں اسی طرح پکائیں مارے ٹیمارٹر کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹیمارٹر بلکل اس کے اندر گل چکے ہیں یہ بس ایک دو پیسز جو ہیں یہ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی کل جائیں گے تو ابھی یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر ون ٹی سپون بلک پیپر ہاف ٹی سپون ریڈ چھلی پاورڈر میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اس کے علاوہ پینچ میں نے حلدی شامل کی ہے یہ اپشنیل ہے حلدی اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے تو ابھی میں اس کو پانی کے خوشک ہونے تک اور اویل کے سپریٹ ہونے تک میڈیم ٹو ہائی فلیم میں میں اس کو پکاؤں گا جب تک یہ پانی سارا اس کا خوشک ہو جائے اور اویل سپریٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے کیمے کا پانی ایک دم سوپ چکا ہے اور اویل اس کا ایک دم سپریٹ ہو گیا ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کے اندر سولٹ شامل کروں گا سولٹو ٹیسٹ دو ٹی بل سپون میں یوگرٹ شامل کروں گا اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو پانچ میٹ تک میں پکاؤں گا آنچ آپ میڈیم کر دیجئے گا دہی شامل کرنے سے آپ کے کیمے کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو پانچ میٹ پکانے کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے کیمے کا پانی بلکل آپ دیکھیں ہندر پرسن سوپ چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کیمہ اور یہاں پر ابھی میں اس کے اندر ون اور ہاف تی سپون میں گرم مسالہ شامل کروں گا یہ اپشنل ہے آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے آپ کو ایک بہترین ٹیسٹ اس کے اندر گرم مسالے کا مل جائے گا اچھی طریقے سے مکس کر لیں آنچ کو جو ہے آپ پھوک کر دیں کیمہ ہمارا ریڈی ہے اور گارنیشنگ کے لیے آپ اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دنیا جنجر اور گرین چھلی شامل کر کے آپ چھولے کو بند کر دیں اور اس کو پانچ منٹ تک ایسی رہنے دیں پھر پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے پلیٹ میں دکھاتا ہوں جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کیمہ آپ اکثر پکاتے ہوں گے لیکن آپ یہ ریسپی پلیز ٹرائی کیجئے گا میں ریکیمنٹ کرتا ہوں بہت ڈیلیشیز اور زبردست بنتی ہے یہ ریسپی اور ایک دفعہ پکائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کے کمنٹ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میری حسلہ افضائی ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ناظرین اور اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ